اوکے بچوں چپٹر نمبر ایٹ آپ لوگوں کے پاس فس سیون چپٹرز اپلوٹ کر دی ہیں میں نے شارٹ کسٹنز کے امپورٹنٹ شارٹ کسٹنز کے کیمسٹری فرسٹ یئر کے اور یہ چپٹر نمبر ایٹ ہے نائن ٹین انشاءاللہ آج ہی اپلوٹ کر دوں گا تاکہ آپ لوگ آپ تیاری پر دھیان دیں اور شارٹ کسٹنز ایکسرائز والے کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کرنے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ صرف ان کسٹنز کی بنا پر آپ کے شارٹ کسٹنر ٹیپ نہیں ہوں گے آپ کو ایکسرسائز والے بھی کرنے پڑیں گے اوکے جی کوشن مبر وان ہے تو آپ نے ایسیڈک بیسک اور ایمپورٹرک سبسٹانسز کے بارے میں لکھ دینا ہے ڈیفائن پی ایچ وٹ آر دی ویلیو دف پی ایچ ڈیفائن کے اے کانسٹنٹ آف ایسیڈ پی کے اے اینڈ ڈیر اپلیکیشنز یہ کے اے ہے اس کا ویلیو کس طرح لکھالتے ہیں وہ آپ نے بتانے ہیں اور اس کی اپلیکیشن بتانے ہیں پی کے بی ہے دن کے بی ہے اس کے بعد ہے دیفائن بفر سلوشن آلسو گیو ون اگزیمپل دیفائن بفر سلوشن آلسو گیو ون اگزیمپل تو بفر سلوشن اور آپ نے اس کی اگزیمپل لکھنا ہے اس کا انصار لکھا ہے آپ نے اپنی ویڈنگ میں بلے سکتے ہیں اس کے بعد ہے کس نمبر 7 why the sum of ph and poh of any aqueous solution is always equal to 14 why the sum of ph and poh of any aqueous solution equal to 14 right question number 8 why HCl act as a weak acid in ethanoic acid as compared to when dissolved in water why HCl act as a weak acid in ethanoic acid as compared to when dissolved in water why the strong acid have weak conjugate base and weak acid have a strong conjugate base important question ہے یہ والا بھی why the strong acids have weak conjugate bases and weak acids have a strong conjugate bases یہ اس کا answer ہے اس کے بعد question number 10 ہے why the concentration of the salt is increased in in an acidic buffer then the pH of the solution increases why right why the concentration of the salt is increased in an acidic buffer then the pH of the solution increases why یہ chapter number 8 کے آپ کے پاس questions تھے میں 9 کا next time upload کرتا ہوں